آج ہی کلاس ہماری کیمیسٹری کلاس نہیں ہے کچھ چیزی جو مجھے ریالائز ہوئی اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں کچھ اور چیزی شیئر کرو اور یہ سپیشل کلاس اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک چیزی جس کو کہتے ہیں سوٹ انیلیسز جس کو آپ سمجھیں اور ڈیپلی سمجھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے انتہائی اہم جیز ہے اس میں سے S ہے S ہوتا ہے سٹرنگٹ کیلئے W ہوتا ہے ویکنس کیلئے O فار اپرٹینٹی اور T فار ترینٹ اب یاد رکھنا ہے یہ جو دو چیزیں ہیں جو سٹرنگٹ اور ویکنس ہے یہ یہ ہماری انر ہوتی ہے اور یہ آوٹر ہوتی ہے ان میں کچھ چیزوں پر آپ کا اختیار ہوتا ہے اور کچھ چیزوں پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا آپ کی اپنی زندگی پر کچھ چیزوں پر اختیار ہے اور کچھ چیزوں پر اختیار نہیں ہے پھر اس میں آپ لوگ ادھر آتے ہیں سارے اور آپ لوگ ادھر بیٹھتے ہیں تو آپ کا آنا یہ آپ کی اختیار میں ہے پھر آپ کی آپ سٹڈی کریں یا نہ کریں یہ بھی آپ کی اختیار میں ہے اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ سٹرنگٹن ہوگی آپ مضبوط ہوں گے یہ آپ کی اختیار میں ہے اور اگر آپ سٹڈی نہیں کرتے باقی جو لوگ آتے ہیں ان کی نظمت آپ کمزور ہوں گی یہ آپ کی بیکنس ہوگی اب اس کے علاوہ کچھ چیز ایسی ہیں جو آپ کی اختیار میں نہیں ہے یہ آوٹر ہے انر نہیں ہے سال میں ایک دفع ہمڈی کیٹ ہوتا ہے یہ آپ کی اختیار میں نہیں ہے ایسا ہے جب وہ چاہیں گے وہ ہوگا تو اب یہ جو آوٹر ہے اس کا آپ انتظار کرتے ہیں اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں threat یاد رکھنا یہ strength and weakness کے ساتھ یہ دو چیزیں ہیں for example threat کا مطلب یہ ہے کہ آپ امڈی کیٹ پاس بھی کر سکتے ہیں اور پاس نہ بھی کر سکتے ہیں ہے نا threat جس کو ہم عام زندگی میں ایک risk کہتے ہیں اور مجھے یہ لگا کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹے ہیں آپ نے سوٹ انیلیسز کی حد درجہ کبھی ہے جیسے میں last week سے observe کر رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ maximum لوگ اپنی لائف میں ہی سیریس نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سوٹ کی آتا ہوں تو اس کو سیریسنس نہیں کہتے ہیں اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں میں آتا ہوں اور ادھر بیٹھ جاتا ہوں فارملیٹیز پوری کرتا ہوں actually that is not سیریسنس سیریسنس لائف میں آپ سے definitely ایک محنت مانگتی ہے اگر کوئی جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں آپ سے پہلے گئے ہیں جو ڈاکٹرز بنی ہیں انجینئرز بنی ہیں سی ایسے جن نے کیا ہے جو بھی ہیں جنہیں بھی لوگوں نے انتہائی سخت محنت کی ہے کہ لگا آپ یہ کہیں گے بھائی میں میں کامکیت تھا لیکن میرا ایڈمیشن نہیں ہوا ساتھ میں ہی نہیں کہتے میں نے کام کیا تھا لیکن وہ اس لیول کھانی تھا جس کا لیول کھانا چاہی ہے ایک بات ہے آپ نے اشاید سنی ہوگی اور میری زبانی ایک بات ہے وہ یہ کہ ہر بندہ آپ نے آپ کو فیچر میں ایک فرشتہ دیکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہر بندے کو پتا ہے میرے اندر کیا ویٹنیسز ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ بھائی میرے کے اندر کیا کمیاں ہیں کیا کیا غلط کام میں کرتا ہوں ہن ہے نا ہر بندے کو پتا ہے فرزیمپل آپ جاتے ہیں تو سب سے اچھا جج اپنے بارے میں آپ ہوتے ہیں آپ جا کے اپنے بارے میں لکھیں نا یہ جو کہتے ہیں کہ میں فیوچر میں یہ کروں گا فیوچر میں وہ کروں گا میں فیوچر میں یہ کروں گا اب اگر آپ فیوچر کے بارے میں سوچیں گے کہ بھئی میں فیوچر میں جا کے خود کو سٹرانگ کروں گا فیوچر میں جا کے مسجد میں بیٹھ کے پھر وہ کروں گا میں فلان 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 اور فلان کم چھوڑ دوں گا تو یاد رہنا کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو فیچر میں جا کے ان کو موقع بھی نہیں ملتا کچھ لوگ کو تو موقع ہی نہیں ملتا اوپر چلے جاتے ہیں اور یاد رہنا زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے جیسے آپ ہیں جو شکروش میں ہیں پانچ سال بعد آج کے پانچ سال بعد آپ دیکھیں گے آپ گھٹنا شروع ہو جائیں گے آپ کو ریالائز نہیں ہوگا اور پانچ سال ملواز سے پانچ سال بعد آپ گھٹنا شروع ہو جائیں گے اور پھر اس کے پانچ سال بعد آپ کو ریالائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہنجی یہ دیکھو آپ تو یار یہ یہ کمی آ رہی ہے پہلے آپ ووک کرتے تھے گھنٹا پھر آپ دس منٹ بھی نہیں کر سکتے پہلے آپ رننگ کرتے تھے دو دو گھنٹا پھر آپ دس منٹ بھی نہیں کر سکتے پھر آپ کو ریالائز ہو جائیں گے ہنجی آپ تو مجھ میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے گھٹنا لائف آپ نے دیکھا نا پچاس پچپن کی قریب ہمارے ماں باپ یا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یار زندگی تو ختم ہے بلکہ چالیس سے اوپر اکثر آپ کہتے ہیں لوگ میں نے بہت ساروں کو سنا ہے تو ٹائم شائن کچھ نہیں ہوتا کسی بات یاد رکھنا جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے پھر اب نے آپ کے اندر دیکھنا بھئی یہ سوارٹ انیلیسز میں کیسے کروں میں خود کو کیسے سٹنٹن کروں اپنے اندر کیسی وہ چیز لاؤ جس سے میں مضبوط ہو جاؤ یا اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ بھی کریں گے یاد رکھنا یا تو آپ اپنا خواب جائیں گے یا کسی اور کا خواب بنیں گے اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ یا تو محنت کر کے آپ بن جائیں گے اپنا خواب جائیں گے اور آپ اپنا خواب نہیں جائیں گے آپ کسی اور کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس کی خواب میں آپ اس کی مدد کرتے ہیں اگر آپ خود کو سٹنٹ کرتے ہیں یاد رکھنا اپنی پھوری زندگی جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے گزاریں گے یہاں پر ایک اور ایک بڑی امپورٹن پوائنٹ بات جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگ کو یہ نہیں پتا کہ بھائی کیا ریال میں میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں کہ نہیں بس میں صرف چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میرے ایک سٹینڈڈ ہور بس اس کینے پر چھتا ہوں اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کیا کرتے ہیں جیسے جو کچھ ہوتا ہے زیادہ لوگ آج کل میڈیکل کا بلا چرچہ ہے نا ہر بندہ ڈاکٹر 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 ماں باپ بھی کہتے ہیں بھی میرے بیٹھا میرے بیٹھی ڈاکٹر ڈاکٹر بنے گا ہے نا اگر اس وقت جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تیاد رکھنا کبھی بھی آپ زندگی میں سٹینڈ نہیں ہوں گے انٹل ان انلیس کہ آپ اندر سے ڈاکٹر نہیں ہیں یاد آپ کہ یہ تین پوائنٹ سے کہ میں کروں گا مجھے کرنا ہے یہ یہ تین پوائنٹ صرف ایک پوائنٹ سے کام نہیں چلے گا اگر آپ کہتے ہیں تو ایک کنڈوئٹ صرف وہ باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں آپ نے اس کے لئے کام کرنا ہے اور یہ چھوٹی بوٹی چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ نے لائف میں پریفرنسز دیکھیں آپ نے پورا دن گزارا شام کو جب آپ سوتے ہیں اس وقت دیکھیں آپ نے زندگی میں جو کرنا مطلب جو آپ نے پورے دن میں کیا تو پس پریفرنسز آپ کا کیا تھا اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا جس چیز کیلئے آپ کریز ہی ہیں آپ کی زندگی میں آپ وہی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے جس کیلئے آپ کیا ہے کریز ہے آپ میں کریز اور دن میں BP کام ہے نا آپ تھکتے ہیں اور دن میں بھی آپ کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں بھائی کہیڈیٹ ہو گیا کہ جلدی ہو گیا آپ کو ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی میں یہ کام کھر رہا ہوں تو زیادہ ٹائم لگ گیا نیند آئی ہے تکاوٹ آئی ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ میں نہیں ہے احصول میں وہ آپ کا کام ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی کام کرتے ہیں اور گھنٹہ ہو گیا اور آپ ٹائم کلکولیٹ کرتے ہیں اور کلکولیشن کو ہی تابعیے پورے دن اہم گزارتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن آپ کو وہ کام جو کرتے ہیں اس کا ایک گھنٹہ ہو گیا فیفٹی نائن سیکنڈز ہو گئی فیفٹی نائن منٹس ہو گئی اتنا ٹائم تو سمجھو کہ پھر آپ نہیں ہو پھر آپ کو اپنی بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے آپ وہ خود کو انیلائز کرنا چاہیے اور آپ کو پھر اپنی سوٹ انیلیسز کرنی چاہیے کہ بھئی میں کیا کروں جس سے مجھے ایک اچھی اپرنٹرنٹی for example آپ definitely آپ لوگ ابھی اپرنٹرنٹی آ رہی ہے ٹیسٹ کی انٹر ٹیسٹ کی اپرنٹرنٹی آ رہی ہے اگلے دو تین سال بعد آپ کی پی ایم ایس کی سی ایس ایس کی پھر اور ایسے اپرنٹرنٹیز آ رہی ہیں بھئی کونسی اپرنٹرنٹی ہے جو آپ کیلئے صحیح ہے کہ یہ ایمڈکیٹ والی ہے کہ نہیں اور کوئی ہے یہ ہیں کہ اور ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ساری example ہماری فیملی میں ہی ون ایمڈکیٹ اس وقت ہی تھا تھا ڈسکوالیفائی کر گئی تو رو رہی تھی بھئی میری زندگ میں تو کچھ نہیں ہے اس وقت جب میں اس فیر میں آیا بھی نہیں تھا کہ میں پڑھاؤں پڑھانے والے بتا لیکن میں سپیسیفکلی اب دو میں سپیسیفک ایمڈکیٹ ٹیچر ہوں تو اس وقت میں سپیسیفک ایمڈکیٹ ٹیچر نہیں تھا تو اس وقت میں صرف ملب سارا پڑھائے کرتا تھا اور تو میں اکثر ان کو کہتا تھا بھئی آپ میڈکل کو چھوڑ کی آپ لائر بن جائے یہ بن جائے وہ بن جائے ہر انسان اندر سے دو تھرہ ہوتا ہے یا تو وہ کمیونکیشن میں بڑا اچھا ہوتا ہے لوگ کے ساتھ بات کرنا اس کو اچھا لگتا ہے ایک سٹوورٹ اس کو کہتے ہیں لوگ کے ساتھ ملنا جلنا بات کرنا فون بھی بات کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیز اس کو اچھی لگتی ہے ایک سٹوورٹ ہوتا ہے ایک انٹوورٹ ہوتا ہے انٹوورٹ ہو ہے کہ لوگ کے ساتھ زیادہ ان کی نہیں لگتی ہو کہ تبیسے کھیلے میں بیٹھ کے کام کرو تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کیلئے ان کی مطابق فیلڈز ہوتی ہے آپ ایک سٹوورٹ ہیں تو آپ کے اپنی فیلڈ ہے دنیا میں دنیا جہاں کی ہزاروں فیلڈز ہیں اس وقت جو کہ ایک سٹوورٹ کیلئے ہے آپ یہ انکر دیکھیں گے نا میس کمیونکیشن بہت اچھی فیلڈ ہے میں آپ کی طرح تھا اور اگر میری طرح میری طرح مجھے کوئی بندہ ملتا تو آج میں ایک ایور ہوتا اگر میں ادھر ہوتا جہاں میں ڈیزرف کرتا ہوں لیکن ہماری ٹائم میں جیسے آپ تھے اس آج تو ہماری ایک بات سنی تھی بھئی ڈاکٹر بننا ہے کیا کرنا ہے ڈاکٹر بننا ہے ہمیں تو کوئی اور چیز میں جب بچھا تھا اتنا سا تھا 1-2 میں تھا لیکن میری ایک ڈائری پڑھی اتنی سی اور گنڈ گنڈی رائٹنگی میں نے یہ لکھا تھا کہ میں پولیٹیشن بنوں گا اور پاکستان کا پرائم منیسٹر بنوں گا افوری اپس اکیڈ کانیے سنتا تھا اس وقت نواز شریف میری خاند میں تھی پرائم منیسٹر یا بینظر بٹھو ہمارے گھر میں یہ ڈسکیشن زیادہ ہوتی تھی اس وقت میں نہیں لکھا تھا کہ میں پاکستان کا پرائم منیسٹر بنوں گا اور میرے انکل نے دیکھا تو وہ دیکھی وہ بس مسکرائی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ایسی لیکن اس کے بعد کیا ہوا اب مجھے یہ لحاظ ہوتا ہے کہ میں نہندر سے میں ڈاکٹر ہوں نمہندر سے جو جو فیلڈز ہمارے گھر میں کھائی گئی تھی جب میں بڑا ہو گیا ایت نائنٹین تک آگے میں تو اس وقت کہا بھئی یہ تو ڈاکٹر بنے گا پکڑا ڈاکٹر بنے گا پکڑا ڈاکٹر بنے گا تب یہ دیکھی کسی اور کی خاطر جنہیں میں جی رہا تھا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ بھئی کیا ہے بعد میں پتا چلا اچھا یہ وہ اٹریکشن ہے میڈیکل کالج میں آپ جائیں گے نا تو ہوں گے اچھا اس کیلئے ہم نیتی میند کی ہے میرے سٹوڈنس ایسے ہیں جو ابھی مجھے کہتے ہیں سر ہم تو تھنگ ہیں یہ کیا لائف ہے جیسے وہ اندر سے نہیں ہوتے اور کچھ ایسے ہیں جو اندر سے ہوتے ہیں تو جب جاتے ہیں پھر اس کو نہیں دیکھتے کل پر اس ایک پوست ہے خیدر شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابھی پرسو جو انہوں نے پنجاب میں سٹوڈنس نے وہ کی تھی پروٹیسٹ اور پروٹیسٹ میں نے کہا تھا کہ ہم امڈی کیٹ دیں ایم بی بی ایس کریں این ایلی دیں تو شادی کب کریں دیکھا تھا نا دیکھا تھا نا اب ایسے لوگ جو یہ نہیں کہتے بھئی ہم کب کریں وہ ٹائم نکال لیتے ہیں وہ الگ باتیں ہیں اگر آپ کیزی ہیں تو بی ایریل ڈاکٹر دن یو ایڈاکٹر اب یہ تو چاہتے ہیں کہ جاتے ہیں جو ڈاکٹر ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہو ہے نا اگر خود اچھا ڈاکٹر بننا نہیں چاہتے اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں وہ این ایلی آپ کے سامنے کیا ہے اگر آپ کو صحیح ڈاکٹر ہے سوچیں نا اگر آپ صحیح ڈاکٹر ہے تو این ایلی کے آپ کے لئے کیا ہے وہی کورس ہے آپ نے جو پڑا ہے اسی میں ٹیسٹ ہوگا نا کہ باہر سے تو نہیں نہ آئے گا باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو وہی ٹیسٹ دیتے ہیں جو رشاہ سے چینے سے ٹرکی سے دردر سے پیٹی کر کے آتے ہیں سوری ایم بی بی ایسٹ کر کے آتے ہیں وہ بھی تو وہی دیتے ہیں وہ تیاری کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور یہاں کی لوگ کیا کہتے ہیں میں ایم بی بی ایسٹ کروں ایم ڈی کی ایٹ دوں این ایلی دوں تو شادی کب کروں اب وہ یہ تو چاہتے بھئی کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میں ڈاکٹر کے باج ہو اور ڈاکٹر اچھا ہو اور میرا چیک اپ صحیح ہو ہر چیز صحیح چیک کرے لیکن خود اسی طرح ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے پھر کیا مطلب اگر آپ صحیح سٹیڈی کرے تو انیلی آپ کے لئے کیا چیز ہے آپ کے ایک نہیں دس انیلیز دیں دوں گا ایک نہیں دس دیں اس میں کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا تھا میں جب ماسٹر کیا تو اس وقت میرے مارکس میں تھوڑا سا وہ آئی تھا نی گریڈ جو ہوتے ہیں اے ون گریڈ اے گریڈ وغیرہ وغیرہ تو ہمارے زمانے میں وہ یہ تھا کہ اب تو خیر والا سسٹم آیا ہمارے بعد جی پی اے میرے خیال میں ہم تھے کہ اس وقت جی پی اے والا سسٹم آیا لیکن ہمارا ٹائم جو تھا وہ پرسنٹیج والا تھا جس میں یہ گریڈ ہوتے اے ون گریڈ اے گریڈ دائیسے نا ہمارے میرے گریڈ میں اسے کچھ مارکس کم تھے اور جب میں نے پوچھا تو مجھے پتا چلے کہ بھئی آپ کو سارے کی سارے جتنی پیپرز آپ نے مانسٹر میں پڑے ہیں اور سپیشلیشن میں جو پڑے ہیں وہ سارے آپ نے دوبارہ دینے ہوں گے تب ہی آپ کے مارکس انکریز ہو سکتے نہیں تو نہیں ہو سکتے کیونکہ مجھے مارکس چاہیئے تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے بس میں نے اپلائی کیا اور مجھے سب نے کہا بھئی تمٹی پاگل ہو میں تو پاگل ہو جو آپ نے اس کے لئے اپلائی کیا ہے اور گرمی تھی اچھا گرمی تھی اور دوسری چپ میں میرا کھمرہ تھا ایک پھنکہ لگا تھا کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی گرم ہوا یا کرتی تھی ٹھیک ہے میں کبھی شرڈ بھی اتھارا کرتا تھا دن میں پائنٹ اف ہمیں نہا کے آج تھا کہ بیٹھتا تھا کھام کرتا تھا آپ ایکین کریں کہ لوگوں نے کہا ہاں بھئی دس مارکس بھی انکریز کرنا مشکل ہے اور میں نے 53 انکریز کی اس میں ہوتا نہیں وہ تھا نا وہ بیچ میں فر جیمبل آپ کی ابھی سو میں سے اسی مارکس ہے اور آپ کے یہ بیچ میں انکریز کر رہے ہیں اب وہ کہی کہی بھئی نہیں ملکس میں تو پانچ بھی پاسبل نہیں اور آپ دس پندر انکریز کریں تو وہ کیا تھی حالانکہ وہ واقعی میں اب میں سوچتا ہوں نا پورا کورس اور گینک انورگینک فیزیکل اپلائیڈ فیوڈ بائی کرن انلیڈکل پھر اس کے بعد نیوکلئر کیمیسٹری پھر اس کے بعد یہ جو سپیکٹر آسکیپی الگ کیمیسٹی ہے وہ گروپ تھیوری ایک بہت مشکل کیمیسٹری ہے وہ اس کے بعد ایک انورمنمنٹل کیمیسٹری ہے وہ یہ ساری یہ ہماری میرے سپیشلیشن میں تھی میرے سپیشلیشن انورگینک میں ہیں اصل میں اب پر الگ رکھے یہ اتنے مشکل تھے لیکن جہاں اچھا ہوتی ہے وہاں رہا ہوتی ہے ہو گیا تو ٹیم آئیسا ہے کہ ہاں اب یہ ہوا کہ انٹرسنگ باتی ہے کہ میرے ایک انکل ہے جو میرے بہت قریبی ہیں تو میں جب میرے مارکس آئی تو میں نے وہ کال کی میں نے کہا میں نے وہ کیا تھا تو میرے اتنے مارکس انکریز ہو گئے اب وہ جو کہتا ہے نہیں تو آپ نے یہ کیوں کیا ہے اب میرے اندر کی وہ خوشی کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ جو میں نے اچھیف کرنا تھا جس کے لیے میں تین چار مہینے گرمی میں بیٹھ کے ایک پنکی کی نیچھے دن میں پانچ پاندہ فرہ نہایا کرتا تھا بلکہ دن کے بھی رات کو بھی نہایا کرتا تھا کیونکہ وہ جس بیٹھ میں میں لیٹھتا تھا تو وہ اتنا گرم ہوتا تھا اور اوپر کمرہ تھا دوب بھی میرے کمرے میں ڈریکٹ آتی تھی تو میں ایسی حالت میں اس کا مطلب پھر حالت سیچویشن کوئی معنی نہیں رکھتی جب آپ کام کرتے ہیں پھر گرمی کوئی معنی نہیں رکھتی پھر سٹریٹ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ بھئی پسینہ آیا کیا ہے آیا تو کیا ہوا بھئی گولت میرا یہی ہے نا آپ سوچیں نا کل اگر آپ ادھر سے نکھویں گے آپ کے حال میں سٹیلسکوپ ہوگا وائٹ کوٹ ہوگا آپ ایک ڈاکٹر ہوں گے لوگ آپ کے انتظار کریں گے وہ سوچیں یہ نہ سوچیں کہ ابھی دیکھو اسی ایک لگا ہے یار دوسرا ایسی لگانا چاہیے سیریسلی پھر آپ یہ دیکھیں گے کہاں سے مجھے کچھ مل سکتا ہے جس سے میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں سمجھے نہیں بھائی آپ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں مجھے یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اور بھی بہت سارے ٹیچرز دیکھیں ہوں گے انہیں کوئی اور پڑھا ہوگا اس کے بعد آکے آپ میرے سامنے بیٹھیں گے ایسا ہے نا اور یہ اوپن مرکیٹ ہے یہاں پر یہ نہیں کہ ایک بندہ آیا مجھ سے پڑھنا چاہتا ہوں مجھے بھی جج کرے گا کسی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی پوری اکیڈمیز میں گھوم پھر کے آئے گا پھر ادھر بیٹھے گا اگر میں ان کو بہتر لگا تب بھی نہیں دور بہت سارے ٹیچرز ہیں ہے نا وہ اس لیے کیونکہ اس کو امید ہوتی ہے کہ یہاں سے میں سیکھ داکٹر بن سکتا ہوں یہ صرف آگ کی امید نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اکثر ہوتا ہے نا کہ سٹوڈنٹ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اکثر میں معاف کر لیتا ہوں یہ میرے اکثر عادت ہوتی ہے تو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں بھی یہ آپ اتنی رحم دل کیوں ہیں میں کہتے ہیں میں رحم دل نہیں ہوں اور نہ میں اس سٹوڈنٹ کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں اس کی بارے میں جو ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں جو بے خبر ہے یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہے اس کے یہ ایک ہی بیٹا ہے نہ اس کی بہن ہے نہ بھائی ہے ایک ہی ہے اس کا مطلب پھوری فیملی کی جو نظرے ہیں وہ اس پر مرکوز ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے اور ایک در میں ان کو کہوں کہ یار اس نے تھی یہاں پر دونمبری کی ہے غلط کام کیا ہے وہ کیا سوچیں گے وہ ان کی جو امیدی ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے تو اکثر صرف اس فیملی کی خاطر میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو نہیں اس کے پیچھے پورا سب کچھ دیکھتا ہوں پرسو کی بات ہے مجھے کل وہ ایک والا نے کال کی تو اس کی بیٹھی میرے ساتھ پڑتی ہے تو وہ سیکنڈ میرے خیال میرے پیٹر ہے یا جو بھی ہیں لیکن مجھے کہا یار وہ کیسی ہے تو میں نے کہا ایسی ہے ایم سی کیوز میں تو میں نے کہا تھوڑی سی ہوای ہے نا ہوای نہیں ہوتی جو ایک دفعہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے پھر اس کے بعد جارہا وہ نہیں کرتے تو انہیں جو بات ہی مجھے کی اب دیکھو وہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ بڑی نان سیریس ٹائپ ہے دیکھو اس کی جو ماں ہیں اس کے بارے میں بہت سیریس تھی اس نے کہا کہ دیکھو اسے تھوڑا سا سمجھائیں نا کہ دیکھو اتنے پیسے لگتے ہیں اتنا ٹائم لگتا ہے اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے اگر آپ کی والدین آپ کو پیسے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ امید ہی دیتے ہیں آپ کو کبھی کبھی تو آپ نے موں کا نوالہ چھین کے آپ کو دیتے ہیں کبھی کبھی تو آپ نے گھر کا خرچ اٹھا کے آپ کو دیتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے نا اب وہ نوالہ جو آپ لاتے ہیں اپنے بہن بھائیو کا نوالہ وہ لاکھے آپ ادھر کئی اور لگاتے ہیں پھر مجھے بتائیے گا مجھے پھر بتائیے کہ کیا اس کا فائدہ ہوگا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں بھئی فلانے یہ کہاں فلانے یہ کہاں فلانے دیکھا فلانے نہیں دیکھا پھر اس ہی میں سٹک ہوں گے اگر آپ اس کی فکر نہیں ہے لیکن آپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ بھئی کس نے مجھے غصہ کیا کس نے دیکھا کس نے بات کی کس نے یہ کیا اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں بھئی میں کس کیلئے آیا ہوں کیا وہ چیز ہوتی ہے میں ادھر کھڑا ہوں مجھے آپ تھنگ کر رہے ہیں سر یہ یہ ٹاپک آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ چیز آپ نے چھوڑ دی I always tell you the student I love which can tease me for example میں نے کوئی چیز چھوڑی میں نے کوئی غلطی کی یک دم مجھے پھکڑے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اپن ہینڈ دیا ہے نا پوچھے پوچھے جو پوچھنا ہے وہ پوچھے جہاں میں چھوڑوں مجھ سے پوچھے میں آپ کو جواب دے ہوں میں نے خود آپ کو جواب دے ہی بنایا ہے لیکن پھر بھی کوئی نہیں پوچھتا اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے آپ کو میں نے خود بتایا بھئی میں جو ٹاپک پڑھا ہوں پڑھاتا ہوں فرید ملاج رات کو آپ دیکھیں اس ٹاپک کو اس کی مسی کیوز دیکھیں اس کا سیلیبس دیکھیں کہاں جی یہ سیلیبس کے اندر ہے کی نہیں ہے جو میں نے پڑھا ہے اس کو دیکھی بھئی سیلیبس کے اندر یہ ہے کی نہیں ہے سیلیبس کے اندر کوئی چیز دیکھی ہے اور میں نے نہیں پڑھا یہ آپ مجھ سے پوچھیں سر یہ کیوں کہ آپ لوگ آئے اور مجھ سے پوچھیں اور آپ نہیں پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کمی ہے وہ کمی آپ نے ویکنس نہیں بنائی یہاں کریں گے یاد رکھنا تو آپ کی لائف میں کیا ہوگا کیا ہوگا یہ دونوں ہمفل ہے اچھا یہ بھی ہمفل ہے اور یہ بھی ہمفل ہے جنہیں کمزور ہوں گے اتنا تھرٹ زیادہ ہوگا جتنا سٹرنگتن ہوں گے اتنی اپورٹنٹیز زیادہ ہوگی یاد رکھنا میں نے بتایا آپ کو یہ دونوں آپ کی اختیار میں ہیں اور یہ دونوں خود بخود آئی گے پھر اگر آپ نے خود کو سٹرنگت کیا سٹرنگتن کیا تو یہ خود بخود آئی گے اور آپ نے خود کو ویک کیا تو یہ خود بخود آئی گے خطرہ خود بخود آئے گا یاد رکھنا پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ در پر ویڈیو دیکھئے ہوگی میں نے کہا بھائی کہ اگر آپ مشکل رسٹے سیلیٹ کرتے ہیں تک منزلیں ایسا ہوں گی اگر آپ کے دور میں نئی کام کرنا ہے سیلیٹ کرے آپ کی مرضی اور اگر آپ ایساں رسٹے سیلیٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگی منزلیں مشکل ہوگی آپ سوچیں نا اس کے بعد اگر آپ نے ڈس کولفائی کیا تھوڑا سا سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی نظر نہیں ملا سکتے آپ اپنی فیملی میں شادی میں بھی نہیں جائیں گے اور کسی کی مہید میں جائیں گے نا فر ایزمپل دیفنی آپ کی وہ کمزور بوجھ کیا نام ہے وہ مجبوری ہوگی جا کے ادھر بھی جلدی جلدی کام ختم کر کے نکلیں گے کہ کوئی پوچھے نہ کیا کر رہے ہیں آج کا اچھا ٹیسٹ روز کولفائی کیا آپ کیا کر رہی ہیں یہ انسان کی دل پر لگتی ہے اچھا ادھر جب آپ کی کمزوری ہوتی ہے جب آپ کی کمزوری ہوتی ہے یہ ناکامی ہوتی ہے اور آپ کو کوئی بھار بھار پوچھیں بھار بھار کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہر بندہ پوچھے کیا کرتے ہو ہاں اور فیملی میں پھر پپو شپو خالہ ان کے بیٹھے بیٹھیاں اور پھر فیملی میں کوئی ڈاکٹر بن گیا فیملی میں ایک بھی ڈاکٹر بن گیا نا تو پھر آپ کو لوگ پاگل کر دیں گے اسی پہ لیکن افلاں کا بیٹا افلاں کی بیٹی اچھا میری بیٹھی تو کینسی میں ہے آپ کیوں نہیں اچھا ڈسکوالفائی کیا اوہ اچھا چاپ بھائی اب تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کسی کی کیلئے وہ مزاق بننا چاہیں گے یا یا آپ پراؤڈ فیل کرنا چاہیں گے کیسے ہمجھان جی میں نے کیا ہے اتنا اچھا لگے گا ٹھیک ہے نا آپ کی ماں باپ سوچے ماں باپ آپ کو میں نے کہا تھا میں تھوڑا سا نکمہ سا ہوں نا نکمہ ان ٹرمز کے مدب گورنمنٹ جابز میں نہیں گرتا یہ میرے اپنے ایک مائنڈ سیٹ ہے تو میرے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا میرے ہماری فیملی میں بے سی لوگ ہیں اچھا اس نے گورنمنٹ جاب کیوں چھوڑی تو میرے والد صاحب بھی بگئی غصہ ہو جاتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں اندر سے کہ میرے بیٹھے کیوں گورنمنٹ جاب نہیں گرہا کیوں کہ فیملی میں ارگر دیکھو تو کوئی ایک جاب پہ ہے کوئی دوسرا ہے کوئی تیسرا ہے کوئی چھوٹا ہے بتائیں میں نے بی ایس والے جا کے انہوں نے بھی جاب ملی ہے تو یہ چیزی مدی ہے لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ آج نہیں تو پھان سال بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جیسے آپ مجھے گورنمنٹ ایمپلوئیز دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ میرے ساتھ کام کریں گے سمجھا رہی بہت ہے کیونکہ میرا پہلے بھی نے کہا تھا میرا ایک مائنڈ سٹ اور ڈریم ہے جسے میں نے کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ لوگ تھوڑا سا میری لائف کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو اندرد ہو جائے گا میں چھوٹیس گھنٹے میں ایسے دو گھنٹے نکال کے سارا کام کرتا ہوں میں بیٹھا لیٹھا کڑا کئی بھی کام کرتا ہوں مجھے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مجھے کبھی تکاوڑ فیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ کیوں کیونکہ ایک ڈریم ہے اور وہ ڈریم ایک ڈیفرنٹ ڈریم ہے اس کو میں پورا کروں گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو میں کبھی بھی رکھا نہیں ہوں میرے لائف میں اتنی اپسین ڈاؤنز آئی ہیں میں اگر آپ کو اب بتاؤ نا آپ رونا شروع کریں گے اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے بلکہ میرے قریبی لوگ جن کو پتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں بھئی اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو آج ہم مر چکے ہوتے اگر ایسا نہیں ہوتا جواب اندر سے you are strongly determined nothing can harm you کچھ بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا کتنی دفعہ میرے دل تو ٹھوٹا ہوا ہے کیونکہ زندگی ویسے نہیں چھتی جیسے آپ چاہتے ہیں یاد رکھنا کبھی بھی زندگی ہمیشہ دوسری طرف موڑتی ہے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے لئے کہ آپ دو سال پہلے مجھ سے پوچھے تھے میں جن میں بھی نہیں تھا میں پیشاہ ہو رہا ہوں گا اس سے دو سال یہ تین سال پہلے سوچتے ہیں میرے زندگی وہ وہ موگمان میں بھی نہیں تھے میں پاکستان جاؤں گا میں جب یورپ تھا نا باہر میرے تو وہ موگمان میں بھی نہیں تھے میں پاکستان جاؤں گا ایمٹی کائٹ پڑھا ہوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا میرے ذہن میں تریدہ میں پیجی ادھر کروں گا پھر پوزڈاک کرلوں گا کہ یو ایس اے براہ سویز ایلرمہ پاس ایک دو جگہی تھی جو میرے آج بات چھل لی تھی تو میں نے کہا پوزڈاک ادھر سے کرلوں گا پھر ادھر ہی سیٹھا لو جاؤں گا پانچ سال ادھر گزار کے پھر پاکستان ہوں گا میں نے ایک اور پلان منایا تھا لیکن اوپر والی نے کہا بھئی میرا پلان الگ ہے آپ کیلئے وہ مجھے پاکستان دے دی میں پاکستان آیا بھر میرے بھر گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک پروفیسر نے کنٹیکٹ کیا کہ آپ کامسیٹس آئیں اور ادھر ایک ریسٹ ایسی ایٹ کی ان کی پاس وہ تھی مجھے کہ اس پہ اپلائی کرے اچھا میں نے وہ موگمان میں بھی نہیں تھا میں کمپیٹر بیٹھ کے سوفٹر ایس پہ کام کروں گا ایک نئی فیلڈ ہے کمپیٹرشنل کیمسٹی میں لیے میں گئے میں نے وہ اس فیلڈ بھی کام شروع کیا اب آپ دیکھیں گے بہت سر چیزیں اچھا ایک ٹائم ایسا ہے کہ یونیورسٹیز نے مجھے اسی فیلڈ کے جو بلکل نیو فیلڈ تھی جس میں اس کیلئے ورکشاب کیلئے بلانا شروع کیا اور میں نے ایک ورکشاب کیلئے جو لوگ جاتے ہیں آپ دیکھیں کو سولہ لوگ جاتے ہیں دس تو ہوتی ہے اور میں نے ایک ہی الیکنی پرسن کے جو اس کو اس نے ایکنی رسورس پرسن جو سولہ لوگوں کی ورشاب اکھلے میں کرتا ہے یہ کیا ہے کہ اندر سے انسان جو ہوتا ہے کبھی آپ کر سکتے ہیں اگر نے ایک دیکھا ایک تاکی مجھے پیسے چاہیئے تھے ایک ایسا ٹائم ہے جب میں بروک ہو گیا بروک لیکن میں باہر سے مرے پاس بہت سارے لیکن اس وقت مجھے کچھ ایڈیاز نہیں تھی جو بزنیس ایڈیاز ہے وہ نہیں تھی کہ بھئی پیسہ انویس پر کرنا ہوتا ہے میرے ذہب میں تیر تھا پیسہ آئی پر چڑھاؤ اور جیو ہاں گاڑی خرید ہو جی اچھی والی گاڑی بڑی گاڑی ہونی چھائیے آگے پیچھے کچھ ہونا چھائیے آپ کے پاس صحیح اینک ہونی چھائیے چھائیے وہ دو لاکھے کیوں نہ ہو گھڑی آپ کے پاس ہونی چھائیے لاکھے کیوں نہ ہو شوز آپ کی بہت مہنگی ہونی چھائیے کپڑا آپ کی مہنگی ہونی چھائیے ہیں جب وہ پیسہ ختم ہو گیا پھر پتا چلا جب وہ ختم ہو گیا پھر پتا چلا یہ تو یہ دھوڑا آپ دیکھیں گے کچھ سال پہلے میں کشمی روڑے دھوڑے دھوڑا بہت داروں بھومہ پھرا کرتا تھا سارے پیسے اس پر اوڑائی ہیں ہونسلی اس کے بعد آخری کیا ہوا میں ایک بکیم بروک یہ میں اس ساری بات اس لئے پتا چاہوں کہ بھئی آپ بھی ان مراحل سے گزریں گے آپ کی لائف میں یہ چیز جائیں گے اور میں ایک بکیم بروک وہ ٹائم تھا کہ میری زندگی میں بہت سارے لوگ مجھ سے جدا ہو گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ جھوڑ کے آپ کی زندگی میں لوگ آئیں گے نا وہ اسے چھانیں گے کبھی کہ بھئی آپ لوگ جائیں گے نا آپ کی زندگی میں اور آپ خفہ ہوں گے یہ کیوں گیا یہ کیوں نہیں گیا وہ آپ کی زندگی میں آپ کی لئے کمپیٹیبل نہیں آئے جو لوگ چند ہیں چھاں جو اوپر رہ جاتے آپ کی ساتھ نا چند وہی ہے میرے کچھ دو دوست میرے رہے گئے میرے ساتھ ایک دو اور لوگ تھے جو میرے ساتھ رہے گئے وہ لوگ تھے جو نے مجھے سپورٹ کیا اور اس وقت مورل سپورٹ بڑی چیز ہوتی ہے لین فینینشل سپورٹ اسی سپورٹ کی وجہ سے میں پھر کھڑا ہو گیا پھر میں کھڑا ہو گیا اور یقین کری کہ پھر میں نے اکیڈمی جوئن کرنا شروع کی ہیں یہی سے میرے اپنی اکیڈمی کا آغاز ہوتا ہے میں کیپس گیا پھر ایک اور اکیڈمی بتایا میں نے دنگی کے زیادہ حصہ در گزارا ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا ہے مجھے لگا کہ یار میں میں کیوں ان کے لئے محنت کروں میرے خود اپنی کیوں نہ کروں میں ان کے لئے کتاب لکی نام نہیں تھا میرا اسی سے میرے اپنی کتاب کا آغاز ہو گیا ایک ٹائم ایسا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ تحصول ایک کلاس پر مسئلہ آیا ادھر سے اپنی اکیڈمی کا آغاز ہو گیا کہ میں گیا اور ایک سو نو اسٹرون اٹھ کے آگئی ان میں سے یہ نیلا بھی تھی اور یہ باقی جو آج وہ ہیں تو دیکھو زندگی میں چیزی چینج ہونے شروع ہو گئی اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ اب تبات کے اندر بڑی اکیڈمیز میں چند مہینوں میں میرا نام شمار ہونے لگا ایک این کرو ادھر مہین اکیڈمی سکپس ہیں ایم ایم ہیں اسکری ہے اور احمدیں بس یہ چار مہین کیوں؟ اس کی وجہی ہے کہ مہنت کرو تو دل لگا کے کرو یا کچھ کرو نہیں بھئی چھوڑو اور جو کرنا ہے تو پھر تو کرو پھر تو کرنا ہے تو جاؤ اب دیکھتے ہیں دن اور رات کچھ بھی نہیں اگر آپ اپنی دین نہیں چھوڑ سکتے اپنی خواب نہیں چھوڑ سکتے آپ وٹسپ چیٹس نہیں چھوڑ سکتے فیس بک فرنڈس نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ساری زندگی اس کے ساتھ لگیں ہوں گے اور اس میں ٹائم ایسا ہے کہ میں فیس بک سے اور اس سے آؤٹ ہو گیا کافی ٹائم کی لئے حالانکہ اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے میں بہت جو ایکٹیف تھا بہت جو ایکٹیف اسپیشل میں جب ایورپ تھا تو ایک ٹائم ایسا ہے کہ میں بالکل سائلنٹ چند سالوں کیلئے سائلنٹ مقابل اور پھر میں ایک ڈیفن آئے دیکھو یہ جو آپ کرتے ہیں نا زندگی میں وہ یہ آپ کی ایڈنٹیٹی بنتی ہے چند سال پہلے آپ مجھے دیکھیں گے میرے ایڈنٹیٹیٹی ڈیفرنٹی I was like a different person اب مجھے ایک سائنٹس کی طرح جانتے ہیں آج مجھے آپ ایک تیچر کی طرح جانتے ہیں چند سال بعد شاید میری اور ایڈنٹیٹی ہوگی ہاں دیکھو میں نے بتایا ایک کتاب میں لکھی کی صور کو دی کہ میرا نام نہیں تھا I was not the author although I wrote the book but I was not the author ایڈنٹیٹی میری ایک آثر کی نہیں بھی آج وہ ٹائم ہے کہ ہماری کتابی آپ نے دیکھی نا وہ ایک کتاب ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے اپنی کتابی کرز لی ہیں اور اسے کیار دیدو یار پلیز ہم نے پنجاب اور سن honestly وہ ٹائم آیا کیوں کیوں کہ دل سے کام کیا ہم نے آپ نے کہا نا میرے پاس ایک ٹیم ہے جو صرف اور صرف کتاب ہی کام کرتی صرف اور صرف اور کوئی کام نہیں کرتی آپ نے جو کتاب دی ابھی ان میں کچھ تھوڑی چی مستیکس آئی ہیں وہ بھی ہم نے ٹھیک کی اب بھی جو آئی گی نیو کتاب کل پر سو تر سو کتاب وہی ہے لیکن وہ مستیکس نہیں ہوگی کیوں 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 کہ اس کو اپ ڈیٹنگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم گرائٹ کرتے ہیں ہم کے بھی رکھتے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ٹائم ایسا ہے کہ پوری پاکستان کے اندر ہماری کتاب ایسا ریفرنس استعمال ہوگی اور اب بھی وہ الحمدللہ ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہونے والی کتاب ہماری ہے وہ کیوں ہیں حالانکہ میں بیشاور کے ایک چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کے ایک چھوٹی سی اکیڈمی میں ہیں آپ دیکھیں کہ باقی ایک ایک ایڈمی اس کی نظمت ہمارے ایک ایڈمی بڑی چھوٹی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے اس ایک ایڈمی میں بیٹھ کے ہم کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس وقت پنجاب میں اور سن میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ ہماری کتاب بھی سیل آؤٹ ہوتی ہے ہم دسینٹ کرتے ہیں در اور کیوں کرتے ہیں دل سے کام کرتے ہیں آپ کو یہ کہنا چاہو بھئی سٹرنگٹ کوئی سٹرنگٹ خود میں پیدا کرو کوئی بھی ایک فیلڈ میں بیسٹ ہو جاؤ بس پھر آپ دیکھنا ساری آپ کی جو ویکنسز ہیں وہ ساری ساری کیا ہو جائے گی چھپ جائے گی لیکن آپ میں ایک بھی خوبی نہیں ہے سٹرنگٹ نہیں ہے تو آپ کی چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کے ایپ بنیں گے بھی بات بھی کریں گے نا لوگ ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے اور آپ اگر ایک بھی سٹرنگٹ والی بات ہے آپ کوئی بھی بات کریں گے لوگ اس کو اچھی بات سمجھیں گے کیونکہ کامیاب اور ناکام اس کو لوگ کہتے ہیں ہماری معاشر کا تھوڑا سیک اور ٹرینڈ ہے نا اچھی گاڑی لوگ سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں ایسا ہے نا جدنی بڑی کابی جدنی بڑی گاڑی آپ نہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں اچھا کون تھی گاڑی آپ کی ساتھ ہے اچھا یہ اچھا آپ نے فارچونل کیوں نہیں خریدی جیسے اس کو پتہ ہے کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں نا بلکہ میرے یہ جو کلیگز ایدر سجاد صاحب اور یہ بھی مجھے اکثر کہتے ہیں سر آپ تو فلانچ چیز خریدی جیسے میرے پاس کروڑوں فری میں پڑے ہیں میں جانکہ بھی لگاؤں گا ہونسٹلی کیونکہ لوگ یہاں آپ کی ڈریسن کو دیکھتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا سٹیٹس ہے اور یہ چند سال پہلے میں نے بتایا ہے جب میں آیا تو میں بھی یہ ہی سوچ رہا تھا اچھے گڑی گڑی میں اتنی مہنگی خرید تھا یقین کریں اب میں پشتا رہا ہوں گا اتنے پیسے میں کی آل لگاتا میں نے کبھی برینڈ کے بغیر کپڑی نہیں پہنتا تھا ہاں کوئی اچھا برینڈ ہوتا تو ٹھیک ہے اب یہ ایک شرڈ میں نے صرف برینڈ اٹھ خریدی ہے باقی ساری لوکل ہیں تو میں برینڈ کے لئے کوئی خرید تھا نہیں تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ یہ لوکل چیزیں ہمیں فضول ہیں سیریسلی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ کا بھی شاید ایک ٹائم ایس آئے گا جب سوچیں گے ایسا شوز میں جو پینا کرتا تھا صحیح والی شوز ٹھیک ہے لوکے تھے واہ کیا یہ تریفی بہت مل دی تھی لیکن اندر سے وہ ساریسفیکشن نہیں تھی اب آپ دیکھنا میرے لائف سٹائل بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل سیدھے سادھا اب وہ نہیں لگے گا بھائی میں بہت زیادہ ٹھیک ہے نہیں نہیں اس سے میں تھوڑا سا ہرٹ کرو لیکن اندر سے مجھے ساریسفیکشن وہ ہے چاہیے لوگ کچھ بھی گئیں مجھے کچھ فرق نہیں بڑھا ایویز 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 میں وہ بن جائے جو آپ ریل میں ہیں اکسٹورٹ ہے اکسٹورٹ ہے آپ کی فیمیلی والے جواب سے کرتے ہیں اور سپیشل ان چیز بھی کام کرنا ہے سٹرنگٹن پر اپرنٹنٹی پر پھر آپ کی لائف میں جب تھریٹ آئے اس کے لئے آپ نے خود کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے بھائی ام ڈی کیٹ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے کیا ام ڈی کیٹ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی نہیں ہوگا بس ہوگا اور جب آپ اتنا کہیں گے بھائی ہوگا اور آپ نے اس کو تھریٹ کیلئے تیار نہیں رکھا تو جیسی وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے نا اس کو منٹل جو ٹورچر ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کسی بچوں کے نا میں آپ کو لے جاؤں گا کئی پر وہ میرے بتھیجے نا مجھے ان سے بتا ہے وہ میرے پیچھے ایک سر روتے ہیں میں تمہیں لے جاؤں گا اور یک دم میں آپ کو نہیں نہیں یا آپ کو نہیں لے جاتا پھر آپ اس کی حالت دیکھیں تو وہ جو جس طرح وہ بچے روتے ہیں نا اسی طرح ہر بندہ اندر روتا ہے سامنے تو وہ مسکراتا ہے اندر کیا کرتا ہے چیز چیز کر ہوتا ہے وہ اس لیے کیوں کہ آپ نے اتنی امیدی لگائی ہوتی نا ان کو پتہ بھی ڈیڑھ لاکھ لوگ دو لاکھ لوگ ٹیسٹ لیں گے ان میں چند ہزار لوگ ہوں گے ایک لاکھ بیس ہزار یا تھیس ہزار لوگ نہیں ہوں گے کتنے ون لیکھ تھوڑی تھوزن لوگ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا یہ سب کو پتہ ہے تو خود اس کیلئے تیار رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا وہ اچھی چیز ہے جس کو آپ اچھی کر سکتے ہیں خود دیکھیں آپ اچھی رائیٹر ہے کہ آپ نے سپیکر ہے کس چیز میں آپ کس فیڈ میں آپ اچھی ہیں کیا فیزیکلی اچھی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیزیکل چیزوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں دیکھیں ان کی بہت ساری فیڈتیں سی ایس ایس ہے پی ایم ایس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ اقصال اگنور کرتے ہیں یہ ارکیٹیکچر ایک فیڈ ہے جانتے ہیں نا آرکیٹیکچر ہے اور بہت ساری فیڈز ہیں میس کمیونکیشن ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں ان میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ بھی لی سکتے ہیں یہ جو ڈاکٹر مہینی میں کماتا ہے نا وہ ایک آئیڈیا کے ساتھ کماتا ہے سمجھانی بات؟ یہ جو آنکرز آپ کو نظر آتے ہیں یہ ایک ایک آنکر ایک ایک گھنڈہ جو بولتا ہے یہ ایک گھنڈے کی دو تین چھار لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک لیتا ہے یہ ایک گھنڈہ جو ٹھئی پہ آپ کو نظر آتا ہے وہ جو ڈاکٹر ہزار ہزار روپے لے کے پورے دن میں کماتا ہے وہ ایک گھنڈے میں بیٹھ کے لے لیتا ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پیسو کیلئے کرتے ہیں نا ویڈیکل تو بہت ساری ایسی فیڈز ہیں کہ ڈاکٹر ان پیسو کی بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا بیزنس اپنا میل کے لیے سپیشلی فی میل ٹھو لیکن ہماری فیمیل ٹھو لیکن ہماری اس میں معاشرے میں بیزنس کا رجوعہ بہت کم ہے نا لیکن آج کل جو نیو ٹیکنالوجی آئی ہے یہاں پر ایک اور چیز بھی ہوتی نا ہر چیز اونلائن کی طرف جا رہی ہے آپ کا ٹیسٹ بھی اونلائن ہو گئے نا ہو گئے نا اونلائن اگر آپ مجھے بتائیں اگر اونلائن آپ ٹیسٹ نہیں دے سکتے ادھر بیٹھیں گے تو آپ کنفیوز ہوں گی گھرنا تو آپ سوچیں گے اچھا ہم میں کیا کروں ہے نا اس لئے تو ہم نے یہ ایکسس دیا ہوئے کہ بھائی کوئی ادھر آئیں تو فیزکل بھی دے سکتا ہے اور اونلائن بھی دے سکتا ہے کہ بچہ آدھی ہو جائے اس کے ساتھ تو اب ہر چیز ڈروپ شپنگ شاہدہ ہم نے نام سنو گا کچھ ایسی بزنسز ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے ویب سائٹ بنائیں اس پر چیزیں ڈالیں یہ چیزیں ہیں جب کوئی بندہ کے بھی میں یہ چیز خرید نہیں ہے اور ٹک کرے اور آپ کو پیسے سنڈ کرے جائے کہ اس چیز خرید کے آپ اس کو سنڈ کریں پہلے دیکھیں بھائی کہ آپ کو کس ہول سیلر سے کس اچھی ریٹ پر مل سکتا ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ویب سائٹ بنائیں بیٹھ کے جی آرام سے آج کے لئے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے کچھ سال پہلے آپ سوچیں